آج کا دن ہمارے لئے بہت ہی خوشکاوار تھا کیونکہ آج کے دن میرے حبی نے بہت ساری محنت کر کے ایک اچیمنٹ حاصل کی تھی جو کہ ہم سب کے لئے بہت ہی خوشگی بات تھی اور بہت بڑی بات تھی جی جی آپ نے بلکل صحیح سنا یہاں پر انبوکسنگ چل رہی ہے آئی فون 15 پرو میکس کی بھائی کسی کے لئے یہ بڑی بات ہو نہ ہو لیکن ہمارے لئے یہ بہت بڑی بات تھی آپ نے بھی ویڈیو دیکھ کر ماشاءاللہ ضرور کہنا ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی دے گا اور مجھ گریب کو بھی آئی فون 15 پرو میکس ضرور اتا کرے گا آمین لوگ کہیں گے کہ نہیں جی شوہر کی چیز بھی اپنی چیز ہی ہوتی ہے نہیں جی نہیں جی جیسے پیٹ اپنا اپنا ہوتا ہے ویسے موبائل بھی اپنا اپنا ہوتا ہے خیر جی یہ ہو گیا ہے فون سٹارٹ تیوے خلا وہ اصلی ہے فون شان خریدنے کے بعد انہوں نے ہمیں کال کی اور کال کر کے کہا کہ آج ہم سارے باہر کھانا کھانے جائیں گے بھئی ساری فیملی کو میں فون کی خوشی میں پارٹی دے رہا ہوں آتے آتے جناب نے اتنی لیٹ کر دی بس نہ آئی پوچھے اور بچے جب تیار ہو جاتے تو وہ کہتے ہیں کہ سانوبار کڑوں نہیں تھے اسی تانوبار کڑ جانگے کیا تھا میں اس کو لے کر سہن میں ٹہلنے لگی تو پھر جناب کو تھوڑا سا آرام آیا پھر جی تقریباً ایک گھنٹے کے بعد جناب کی آمد ہوئی اور ہم بیٹھے اپنی شاہی سواری پر اور نکل پڑے اپنے سفر کو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رات کے اس پہر اتنا خوبصورت منظر کیسے کیپچر ہو رہا تھا تو جناب میرے کھٹارہ فون میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اس خوبصورت منظر کو کیپچر کر سکے مال ہے ہمارے نئے آئی فون 15 پرو میکس کا تو جی شوخیوں تو بہت ہو گئی اب آپ کو دکھاتی ہوں اصلی سین اب ہم اپنی منزل پر پہنچے تو گھر سے تو ہم نے ارادہ کیا تھا کہ ہم لوگ کھانا کھانے جا رہے ہیں کوئیٹا نمکین پر پھر جناب جب یہاں پہنچی تو ان کا ارادہ تبدیل ہو گیا پھر جناب نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں اور کوئیٹا نمکین کا مینیو لے کر آتا ہوں مینیو لانے کے بعد جناب نے بغور اس کا مطالعہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم اس ریسٹوران میں بلکل بھی کھانا نہیں کھائیں گے پھر میرے سسر نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے گھویٹا نمکین سے نان ملتے ہیں روٹی نہیں مل دی مینو تیر روٹی والے ہوتر لے چلو جس پر میری ساس اور میری تو ہسی ہی نہیں رک رہی تھی پشاویرت اختتام پذیر ہونے پر فیصلہ یہ ہوا کہ اب ہم جائیں گے زاکر تکہ پر آج ہم ملے زاکر بھائی سے تو زاکر بھائی کی طبیت تو ٹھیک تھی لیکن تکے کی تھوڑی سی خراب لگ رہی تھی بھائی ایڈوٹائزمنٹ والے بھی کمال کرتے ہیں نیچے ریسٹران ہے اور اوپر انہوں نے لکھا بھائی کہ یہ کڑھائی کا داگ صرف سرف ایکسل ہی دھو سکتا ہے میں نے زاکر بھائی سے کہا کہ ہم آپ کی طرف کھانا کھانے آ رہے ہیں تو مجھے زاکر بھائی کی طبیعت تھوڑی خراب نظر آئی دیرے کی طبیعت تو بلکل ٹھیک تھی میں مانو نہیں آنا آتا تو وہ میزبان کی طبیعت کا بلکل بھی خیال نہیں کرتے بس آ جاتے ہیں تھا جی ان کا اوپن ایڈیا لیکن یہاں پہ بیٹھنے کا کوئی حال نہیں تھا کیونکہ گرمی بہت شدید تھی ہم نے کہا اسی تپائی ایسی جب بینا ہے ہم لوگ چلے گئے اندر اور یہاں پر بھی گگو اپنے پنگے لینے سے بلکل بھی باز نہیں آ رہا تھا بعد اگر بات کرو اپنی تو میری تو حالت یہاں پر بہت خراب ہو رہی تھی کیونکہ ایسی لگا ہوا تھا پھر بھی یہاں پر بہت گرمی تھی سامنے والا ٹیبل خالی ہوا ہم نے وہاں پر حملہ کیا اور ہم نے کہا کہ ہمیں ٹیبل صاف کر دیں ہم نے تو اسی کے سامنے ہی بیٹھنا ہے بھئی کھائیں تو مزہ تو آئے نا کہ کچھ کھائے پھر ماشاءاللہ سے پاکستانی جو ہیں خیر ویٹر آیا اور اس نے ٹیبل کو صاف کیا اور ہم یہاں پر بیٹھ گئے اوہ سوری لیٹ گئے اے جناب ایتی انجلیٹی نے جویں نان کے کار آ رہے ہیں حالت گرمی نے ہماری کی ہے ٹھیک مینیو کی ویسی ہی حالت گوگو نے کر دیا ہے آج ہمارا کھانا شرنا آ گیا تو دیکھنے میں تو بہت ہی حسین لگ رہا تھا میں نے کہا کہ ساتھ ساتھ آپ کو ریویو بھی دیتی چلو کہ زاکر دکھا کا کھانا کیسا ہے مٹن کڑاہی اور ساتھ میں چکن کباب مینیو میری پسند کا تو بلکل بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ آپ کو ریویو دیتی چلو تو ان کے کڑاہی جو تھی وہ بہت ہی مزیدار تھی بات کرتے ہیں گوگو کی چارے گوگو کے نصیب میں ہر جگہ پر روٹی ہی آتی ہے سب بھی سے روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو بیٹا تم سائیڈ پر بیٹھو اور ہم ذرا کھانے کے ساتھ دو دو ہاتھ کر لیں پٹک پٹک کر کھانے میں مصروف تھے اور رنگ برنگے کھانے کا ٹیسٹ لے رہے تھے جبکہ گوگو بیچارہ صرف روٹی کا ہی ٹیسٹ کر کے خوش ہو رہا تھا کہ شکر ہم جو روٹی تو دی ہے کے بعد کھانا ہم سے بلکل بھی ختم نہیں ہو رہا تھا تو زویب نے اپنے بابا سے کہا کہ ابو جی تین چار بوٹیاں ہی تنے کھا لو بیچارے زبردستی بوٹیاں کھاتے ہوئے آپ ان کے شکل کو گور سے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی چیز ان کے مجھے بہت ہی اچھی لگی چیزیں باہر بن رہی تھی اور بہت منزے کی لگ رہی تھی خوشبو تو بہت اچھی لگ رہی تھی لیکن پیٹ بھرا ہو تو پھر کوئی بھی تیزہ آپ کو اچھی نہیں لگتی اس لیے جو ہے ہم نے جلدی سے نکلنے کی کی کیونکہ پہلے بہت گرمی تھی اور بعد میں آندھی چلنا شروع ہو گئی تھی پھر پھنچے تو میری ساسو اپنے کہا کہ مجھے لینا ہے جھوٹا تو ہم لوگ جھوٹا لیں گے باٹا سے تو چلو اور میرے ساتھ ہم دونوں باٹا سے جھوٹا لیں جاتے ہیں اور یہ لوگ چلے جاتے ہیں گھر جب ہم باٹا میں انٹر ہوئے تو پہلے مجھے لگا کہ ہم لوگ مردانہ شاپ میں انٹر ہو گئے ہیں لیکن جب میں نے سائٹ پہ دیکھا تو یہاں پہ لیڈیز کلیکشن بھی موجود تھی تو ہم نے پھر پھر آکے دیکھ لیے لیکن میری ساسو اپنے کو کوئی بھی جھوٹا پسند نہیں آئے اور جو انہوں نے کومنٹ پاس کیا حسس کہ میرے پیٹ پہ درد ہو گئی کہ یہاں تو سارے مردوں والے ڈیزائن ہے کے ساتھ میں بلوک کرتی ہوں اور اللہ حافظ